موسیقی زندگی سے دوتفندوز ہونے کے لیے میلوں اور بڑی بڑی تقریبات کا احتمام کرتے ہیں پنجاب کے علاقے پاک پتن کے ساتھ بہنے والے دریائے ستنجھ کے قریب رہنے والے باسی اس کو رنگ برانگا بنانے کی تقریبات کا احتمام کرتے ہیں جس میں خوبصورت اور دکھ فریب گھر ڈانس اور دن کے تاروں کو چھو لینے والی آواز کے ساتھ چھومر ڈانس ہے نوہی گاؤں چک آرم ڈھونڈی میں مقامی نوجوانوں نے پنجابی ثقافت کے رنگ جمائے جس میں خوبصورت بھوڑوں نے شائطین سے داد و سن کی اور سریلی آواز میں پنجابی دھونوں نے لوگوں کے دلوں کو گرمایا یہ جو ملے اور ٹھلے ہیں یہ پنجاب کے کلچر اور ثقافت کو پرموٹ کرتے ہیں اور موسم بہار کی آمد کے ساتھ ایسے ملے ہونے چاہیے جا کے لوگ جو ہیں جوائے کرسکیں اور پنجاب کی ثقافت کلچر کو پرموٹ کرسکیں اور مدہ چلسکیں پنجاب کی ثقافت کیا ہے کلچر کیا ہے اس سے مدہ جوائے اور دکھر دور کرتے ہیں بہت خوبصورت تقریب ہے بھوڑ ناچے دریاء کے نارے پیچھے ہیں بڑا مزہ آیا ہے بہت خوبصورت ایمٹ ہے اور اتخاص کر پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھا ہے دینا دوستان ہے یہ بہت مالا پرموٹ کرنا چاہیے دینا دوستان ہے یہ بہت مالا پرموٹ کرنا چاہیے جب ہنجابی ثقافت کو پجاگر کیا جائے یہ گوڑا ڈانس ہم نے دیکھا ہے اور اس گوڑا ڈانس کے علاوہ لوگوں نے جومر کا بھی اعتماد دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پپ کی کھیلنے کی بجائے یہ ملشیات کی جو نیکٹیو ایکٹریٹی کی بھی جائے اس قسم کی ثقافت کو پرموٹ کیا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہنارونی کا شکار بھی ہوگی اور جو یہ جو مواقع ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بڑا دانس ہے اسے بہت مالا پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے ممالک سے سیاہ ہمارے پاکستان پنجاب اور پاک پتن آئیں اور یہاں پر مومنٹ ہوگی جو روزگار ہے وہ بھی بہتر ہو ہمارے پر ملک کے لئے ملکے ہوں کہ یہ زندتوں میں بہتر ہوگی ہیں اپنے کلچر کو ہمارے سکابت کو زندہ رکھتے ہوئے ہیں دو ڈانس، دو چوبر، دو چھنای یہ سب ہماری سکابت کا حصہ ہیں اور ایسی تکہریف کا مقصد پہ ہوئے اوٹ اگر ہم اپنے سکابت کو زندہ رکھ سکیں اور ہم اسی اپنے اپنوں کا نفع کرو کریں بہت اچھا موال ہے یہ بہت اپنے صاحب بارشہ ہوئی ہے موسیقی